حکم نامہ حکم نامہ حکم نامہ دو حصوں میں تقسیم کیا گیا حکم نامہ پہلا جو حصہ ہے وہ بتایا گیا حکم کیا جاری کیا گیا ہے اور دوسرا حصہ اس میں جواب ہیں ان تمام احکامات کے اور وہ ہے کہ کسی کا حکم ہے ساری ہوایں کسی کا حکم ہے ساری ہوایں ہمیشہ چلنے سے پہلے بتائیں کہ ان کی سمت کیا ہے اب آپ کو بتانا یہ بھی ہوگا چلیں گی جب تو کیا رفتار ہوگی کہ آنڈھی کی اجازت اب نہیں ہے ہماری ریت کی یہ سب فصیلیں یہ کاغس کے محل جو بن رہے ہیں حفاظت ان کی کرنا ہے ضروری اور آنڈھی ہے پرانی ان کی دشویں یہ سب ہی جان کے ہیں کسی کا حکم ہے دریا کی لہریں ذرا یہ سرکشی کم کر لیں اپنی حد میں ٹھہلیں اُبھرنا پھر بکھرنا بکھر کر پھر اُبھرنا غلط ہے ان کا یہ ہنگامہ کریں یہ سب ہیں صرف وحشت کی علامت بغاوت کی علامت بغاوت تو نہیں برداشت ہوگی یہ وحشت تو نہیں برداشت ہوگی اگر لہروں کو ہے دریا میں رہنا تو ان کو ہوگا بس چپ چاپ بہنا کسی کا حکم ہے اس گل ستا میں بس اب ایک رنگ کی ہی پھول ہوں گے کچھ افسر ہوں گے جو یہ تیہ کریں گے گلستہ کس طرح بننا ہے کل کا یقیناً پھول ایک رنگی تو ہوں گے مگر یہ رنگ ہوگا کتنا گہرا کتنا ہلکا یہ افسر تیہ کریں آئے کسی کو یہ کوئی کیسے بتائے کسی کو یہ کوئی کیسے بتائے گلستہ میں کہیں بھی پھول ایک رنگی نہیں ہوتے کبھی ہو ہی نہیں سکتے کہ ہر ایک رنگ میں چھپ کر بہت سے رنگ رہتے ہیں جنہوں نے باغ ایک رنگی بنانا چاہے تھے ان کو ذرا دیکھو کہ جب ایک رنگ میں سو رنگ ظاہر ہو گئے ہیں تو وہ کتنے پریشاں ہیں وہ کتنے تب رہتے ہیں کسی کو یہ کوئی کیسے بتائے ہوایں اور لہریں کب کسی کا حکم سنتی ہیں ہوایں حاکموں کی مٹھیوں میں ہتھکڑی میں قید خانوں میں نہیں رکھتی یہ لہریں روکی جاتی ہیں تو دریا کتنا بھی ہو پرسکوں بیتاب ہوتا ہے اور اس بیتابی کا اگلا قدم سلاب ہوتا ہے کسی کو یہ کوئی کیسے بتائے آپ کی خوبصورت سماعتوں کا بے پرہن شکریہ